آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیو سمبدرہ چار پور میں گردھر مشرا کے نام سے جانے جاتے تھے چترکوٹ اتر پردیش میں رہنے والے ایک پرکھرات ویدوان شکشا وید بہو بھاشا وید رچناکار پروچنکار دارشنیک اور ہندو دھرم گروہ ہیں وہ رامانند سمپردائی کے ورطمان چار جگت گروہ رامانندہ چاریوں میں سے ایک ہیں اور وہ انیس سو اٹھیاسی سے اس پد پر پرتشت تھے وہ چترکوٹ میں ستھت سنت تلسی داس کے نام پر ستھاپت تلسی بیٹھ نامک دھارمک اور ساماجک سیوہ سنسطھان کے سنسطھاپک اور ادیکش ہیں وہ چترکوٹ ستھت جگت گروہ رام بدرہ چار وکلانگ وشوید دیالہ کے سنسطھاپک اور آجیون کلادی پتی بھی ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپو یہ وشوید دیالہ کے ول چتر وکلانگ ودیارتیوں کو سنات تک اور سنات کو ترپات کرم اور ڈگری پردان کرتا ہے جگت گروہ رام بدرہ چار دو ماس کی آئیو میں ہی اپنے نیتر جیوتی سے وہ رہت ہو گئے تھے تب ہی سے وہ پرگیا چٹچو ہیں ادھیان یا رچنا کے لیے انہوں نے کبھی بھی برین لپی کا اپیوگ نہیں کیا سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپوٹ وہ بہو بھاشا وید ہیں اور بائیس بھاشائیں بولتے ہیں وہ سنسکرت ہندی عوضی میتلی سہت کئی بھاشاؤں میں آشوکوی اور رچناکار ہیں انہوں نے اسی سے ادھک پستکوں اور دگرنتوں کی رچناکی ہے وہ پرگیا چکشو کے کہلاتے ہیں اس کے اترکت رام چرت مانس کی ایک پرمانک پرتی کے سمپادک بھی بھی ہیں جس کا پرکاشن تلسی پیٹ کے دوارہ کیا گیا ہے سوامی رام مطلعچار رامائن اور بھاگوت کے پرسند قدھاکار ہیں بھارت کے ویبن نگروں میں ویدیشوں میں نیومیت روپ سے ان کی قتھا کا ایوجن ہوتا ہے ان کی قتھا انیک ٹی وی چینل پر بھی پرسارت ہوتی آئی ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ آپ کی ماتا شچی دیویو پتا پنڈت راج دیو ومشن مولتا ہے اترکردیش کے جون پر جلے کی سنڈی کھرد نامک گرام میں آپ کا جن ہوا تھا سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ گروہ رام بدرچار مہراج کا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پروشن چل رہے ہیں اور کچا کچ بھرا پندال آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہوگا رام بدرچار مہراج کی دورہ کیا کہا گیا یہ ہم ساتھ اس بار تو آپ ان مکت ہو کر کھلا دیجے کمل غوپان میں اور مون مون کو اس بار منسٹر بنانا میری جمع داری میں کوئی ان کی وقالت کر نہیں پر یہ دلکہ مجھے اتنا پری ہے مون 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 رہ اتنا پری ہے مجھ کو اس بار تو اس بار بھوپال میں رام بدرچار مہراج کے دورہ اس پسٹ طور پر کہا گیا کہ بوپال کے دال میں کمل کھلائیں اور دلی کی یمنا میں بھی کمل کھلائیں اشاروں اشاروں میں بھی بہت کچھ کہے گئے اس کے علاوہ اس پسٹ طور پر انہوں نے سیونی کے بدائق دنیش رائے کو پنہ جتانے کی بات بھی کہی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دنیش رائے کو سیونی کی جنتہ جتاتی ہے تو دنیش رائے کو منتری بنانے کی جواب داری ان کی ہے ارثات انہوں نے منتری بنانے کی جواب دہی لی ہے دنیش رائے کے دیکھئے یہاں پر ماتھے پر تلک لگا کر شری رام لکھتے ہوئے یہاں بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے جو اس طریقے کا چندن لگا کر بہت ساری چیزیں ماتھے پر لکھتے ہوئے سمچاری ایجنسی ایف انڈیا کی سائنی نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیوکاں ہیں سیوک پانی کی لوگوں کو کرا رہے ہیں چونکہ امس کافی حد تک امس اور گرمی کا تھوڑا تھوڑا باتاورن لگ رہا سیونی میں سات ستمبر سے سترہ ستمبر تک معاف کی جگہاں نو ستمبر سے سترہ ستمبر تک رام کتھا کا آئیوجن کیا گیا تھا اور اس رام کتھا میں جبرجست طریقے سے بھیڑ امرتی ہوئی دکھائی تھی سوامی بھردہ چار رام بدرہ چار مہراج کے مخاربن سے رام کتھا سننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کس قدر بھیڑ دکھائی دے رہی ہو مہلائیں پروش بچے بجرگ ادھیر ہر آئیو ورگ کے لوگ آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہوں گے گرامین انجھلوں سے بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ رام کتھا سننے سیونی پہنچے سیونی کے پولی ٹیکنیک کالیج کے کھیل میدان میں اس کتھا کا آئیوجن کیا گیا تھا دنیش رائے سیونی ویدھائک کے دورہ اس کا آئیوجن کیا گیا تھا اور بہت ہی سلیکے سے ویبستہ طریقے سے اس کا آئیوجن کیا گیا تھا ایک بار پھر ہم آپ کو سناتے ہیں رام بدرہ چاہرہ مہراج کے دورہ کیا کہا گیا اس بار تو آپ انمکت ہو کر کھلا دیجے کمل غوپان میں اور منمن کو اس بار منسٹر بنانا میری جمعہ داری میں کوئی ان کی وقالت کر نہیں پر یہ دلکہ مجھے اتنا پری ہے مونمون مونمون راہ اتنا پری ہے مجھ کو اس بار تو اس بار غوپال میں گائیمریک منسٹری میں ان کو درد مجھے کسیل کی زیبی بھاگ بچھانا ہے سیکڑوں کی تعداد میں رام کتھا کا شروعن کرنے شدھالو پہنچے رام بدرہ چاہرہ مہراج کا جن وششت گوتری سریع پراری رامن پریوار میں اتر بردیش کے جونپور چلے کی سانڈی کرو ترگاؤں میں ہوا تھا آپ کی پتا پنڈیت راج دیو وشراور ماتا شاشی دیوی ماغ کرشن ایک آدشی وکرم سمبت دوہجاز چھ چودہ جنوری انیس سو پچاس مکر سنکرانتی کی تھی کو رات دس بچ کر چار بجے دس بچ کر چوتیس منٹ پر آپ کا جن ہوا تھا آپ کے پتا مہر بندت سور بلی مشرا کی ایک چچیری بہن میرہ بھائی کی بھکتی اور میرہ بھائی اپنے کافیوں میں شری کرشن کو گردھر کی نام سے سمبودت کرتی تھی انہوں نے رام بدرہ چاہر مہراج کا نام گردھر بچپن میں دیا تھا رام بدرہ چاہر مہراج کی نیتر درشتی دو ماس کی علپ آئیو میں ہی نشٹ ہو گئی تھی چوبیس مارچ تونیس سو پچاس کو رام بدرہ چاہر مہراج کی آنکھوں میں روح ہو گئے تھے اور گاؤں میں اس سمیں آدھنک چکسہ اطلب نہیں تھی رام بدرہ چاہر مہراج ایک ورد مہیلہ چکسک کو ایک ورد مہیلہ چکسک کے پاس لے جائے گیا جہاں روحے کی چکسہ کی جانی تھی چکسک نے رام بدرہ چاہر مہراج کی آنکھوں میں روحے کے دانوں کو فوڑنے کے لیے کچھ گرم طرف اٹھلا بنتو رکس راہو کے قارن جو چیزیں ملتی ہیں اس کے حساب سے آپ کو یہ ساری جانکاری دی جارہی ہے رکس راہو کے قارن رام بدرہ چاہر مہراج کے دونوں نیتروں کی دیوتی چلی گئی اور ان کی آنکھوں کی چکسہ کے لیے ان کے پریجن انہیں سیتہ پور لکنو ممبئی اس دت بہت سارے ہوں میں پہتھی آئر وید ایک پشچی میں چکسہ کے بیشے شکریوں کے پاس لے گئے کینٹو رام بدرہ چاہر مہراج کینے اتنوں کا اپچار نہیں ہو سکا رام بدرہ چاہر مہراج تب ہی سے پرگیا چکشو ہیں وہ اتنا تو دیکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے سن کر سیکھتے تھے بول کر لپکاروں کو اپنی رچنائیں لکھواتے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن یوز کے لیے اشوک سونی کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں کس قدر آپ کو جن مانس دکھائی دے رہا ہوگا واسطہ میں رام بدرہ چاہر مہراج کی کیرتی چاروں طرف فیلی ہوئی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ان کے شری مکھ سے رام کا تھاکہ شمن کرنے دور دور سے لوگ آتے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن یوز کے لیے اشوک سونی کی رپورٹ 1971 میں رام بدرہ چاہر مہراج کو وازان سی استیت سمپورنا نند سنسکرٹ دیالے میں سنسکرٹ براکٹرن سے شاستری ارثہ تیسنا تک کی اپادی کے ادھیان کے لیے وے گئے 1974 میں انہوں نے سروادک ارجت کرتے ہوئے شاستری کی پریشا پرانس اترین کی وے آچار ارثات اسنات کوتر کے ادھیان کے لیے اسی ویش دیالے میں پنجی کرت کیے گئے اسنات کوتر ادھیان کے دوران 1974 میں اکھل بھارتی سنسکرٹ ایجیزیشن میں بھاگ لینے وے نئی دلی گئے ادھیویشن میں وے آکران سانکھ نیای وے دانت اور انتیاک شریح میں انہیں پانچ سون پد ان کی دوارہ اس سمیں جیتے گئے تھے بھارت کی تتکارین پردھان منتری شریمتی اندرہ گاندی نے پانچو سون پدگوں کے ساتھ اکتر پردیش کے لیے چل وے جہنتی پرسکار پردھان کیا ان کی یوگداؤں سے برہباویت ہو کر شریمتی اندرہ گاندی نے انہیں آنکھوں کی چکستہ کلی سنیوت راشٹ امریکہ بھیجنے کا پرستاؤ کیا کینٹو رام بدر آچارے مہراج نے اس پرستاؤ کو سیوکار کر دیا انہیں اس چھتر میں سات سون پدگوں کو اور کل پتی کل آدی پتی سون پدک کے ساتھ انہیں آچارے کی پرکشہ اتین کی وہ ایک ویرل ان کی ایک ویرل اپ لبضی بھی رہی حالانکہ انہوں نے کیول ویاکران میں آچارے اوبادی کے لیے پنجی کرن کیا تھا کینٹو ان کے چتر مکھی گیان کے لیے وشو دیہلہ نے انہیں تیس اپریل انہیں سو چھتر کو وشو دیہلہ میں دیہا پت سبی ویچھیوں کا آچارے کوشت کیا پی ایج ڈی اور ڈی لٹ کی اوبادی بھی رام بدر آچارے مہراج کے پاس ہے سمچارے جنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لیے شوک سونی کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں کھچا کھچ بھرے پنڈال اور پنڈال کے باہر بھی کرسیاں لگائی گئی ہیں رام بدر آچارے مہراج کے شریعہ مکھ سے رام کتھا سننے کے لیے لوگ ویاکل تھے لوگ اتاولے تھے اتسوک تھے دور دور سے لوگ چلے آ رہے تھے اور اتسو سا ماحول پالی ٹیکنک کالیج کے آس باس دکھائی دے رہا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر کتنی تعداد میں یہاں بھیڑ بارش کے بعد بھی اتنی جورجست بارش ہونے کے بعد بھی مہیلائیں پروش مہیلاؤں کی تعداد سب سے زیادہ ہے یہاں آپ کو بھیڑ دکھائی دے رہی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس میلے کا ماحول تھا دکانیں سجی ہوئیں تھی واسطہ میں کچھ الگ عدبد سا ہی پرتیت ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہاں پر دکانیں لگی ہوئیں باہر آواجاہی لگاتار جاری بھندارہ بھی اس کے بعد کیا گیا اور سینکڑوں لوگ نے بھندارے میں پرشاد گرہن کیا کتنا سندر ماحول اسہ اسہ ماحول یہاں دکھائی دے رہا ہے نو ستمبر سے سترہ ستمبر تک رام کتھک آئیو جن پولٹیک نے کالیج میں کیا گیا تھا سمچاری ایجنسی انڈیا کی سائن نیوز کی خبریں پسند آ رہی ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ایم فی راجروں کے جائے ہند سبسکرائی دے رہا ہے سبسکرائی دے رہا ہے